محمد وآل محمد دشمند لانا دیکھ آوازِ بلانتر سلام اللہ محمد وآل محمد بشماللہ الرحمن الرحیم نعودِ علی مظہر العجائب تجد ہو عون اللقاف النوائب کل حمد وآل محمد سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولادی یا سیدتی عوی سینی یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عالم اللہ اللہ علیہ السلام مجالِ صدادی قبولیتی خاتر صلوات بلاللہ اللہ محمد وآلہ جتنے محبان اہلِ بیت جتنی اشریح حاجات آمنج لئے بیٹھے ہو اپنی اپنی حاجات دیست جعبت بانی اشرا بانی محرم پیر اکمل شاہ جی دے تقمیل مقاسد سیدہ دے مزید وسعت رزق دیخات صلوات بلاللہ اللہ محمد وآلہ اللہ محمد وآلہ اللہ محمد نحید نازق قیام جتے جتے صفیہ ذا بچ چکی عزاداران حسین علیہ السلام اور عزادار یہ حسین علیہ السلام دے تحفظ دیخات ایک صلوات بلاللہ اللہ محمد سیدہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اینہ مقدس لمحاتی چاپنے اپنے مرہومینو شامل فرماؤو شہدائے ملت نجاز فرماؤ بانی مجلس اکمل شاہ جی دے خاندان دے جتنے مرہومین جا چکے نیونانو شامل فرماؤ تمام دے بلندی درجات دیخات بلند صلوات بلاللہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اہم دعا ہر عبادت دی ما حسن دعا ہر دکھی شیعہ دے دکھ دا مدعا ملک پاکستان بلکہ جہان دے عمل دی زمانت اول واخیر مومنین مومنات سنے شیعہ بہی مل کے واجبن ایک صلوات امام زمان دی آمد اللہ محمد 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 الحمدللہ الذین بارا قلوبانا بمسائب الحسین صلوات اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامین سادات مومنین بہت واجب الاحترام میرے سننے شیعہ صاحبان دو طاقتہ نملا کے اللہ نے دین بڑھایا چاہے ایک شریعت ایک عشق شریعت بھی دین عشق بھی دین شریعت سوکھی عشق اوکھا شریعت علی اللہ کو لمنگ دینے عشق علی اسنو دین دینے اے وجہ لینڈ سوکھا دین اوکھا کل میں گزارش کیتی ہے کہ ماتم زنجیر تازیہ ذلجنہ عزداری اس دا تعلق دین دے مسئلہ شریعت نال لیں مسئلہ عشق نال لیں چونکہ بنیاد غلط کیتی گئی بیس ماتم زنجیر کمہ زنیت تاں بڑھن دیئے کہ پہلے تو اس دی بنیاد ٹھیک کرو کیا ماتم زنجیر شریعت یا عشق اگر شریعت پھر شریعت دے کانون نالوے کھو جائے زیانہ جائے اگر عشق دے اصول نالوے کھا جائے جائے میں کل گزارش کیتی ہے میرے بالخصوص علیہ السلام بھائی تو علیہ ذہنی چوئے گا کہ ماتم زنجیر عزداری شریعت نہیں عشق اگر عشق دے ضوابط نال اس نے بکھا جائے جائے یا ناجائے کچھی پہلی دے بچے پتہ الجبرا کیا یہ تے عشق دی پی اچ دی سوال ماتم اگر عشق دی منزل چاہو تو پھر پتہ نہ جائے گا جائے یا ناجائے اللہ دی پوری کائنات آدم توں اندم تک سارا جہان شریعت کل مہت جملہ چھولے آئی دو گھار ایسے نے جنا منزل عشق قدم رکھ ایک ابراہیم آل ابراہیم ایک محمد آل ایک من آل ایک کرب آل ایک دس محرم آل ایک دس ذل حج ایک ابتدا کرنا لے ایک انتہا کرنا کعبہ بنانا لے ایک کعبہ بچانا بہت ملوانی بہت ملوانی میں کوشش کی تھی جتنا مالک میں نتا کی تھی میں نہیت پیار نال اخلاقیات و عدبیات حدود و قیود اندر رہ کے میں اپنے ایل اسلام بھائی تک پیغام پہنچایا میں واللہ ممبر تھی کوشش کی تھی میں تیرا دل نے دکھایا حق پہنچانا تھی کوشش کی تھی کرنا پھر اسی اتنا ہوتا ہے جتنے جوئے ہیں خدا کرے میرا پیغام کسے حق دار تک پہنچ گئے ہوئے اس نوزے نیچ رکھنا اور اس نوزے رکھنا زاکر سمجھ کہ میری پیغام تھی نظر اندازی نہیں کرنی سید سمجھ کی توجہ کی میں جھوٹ بولا گا میں فراد کر گا میں مسلمان دی دل داری کر گا تو اس ہی نقصان مسلمان دا نہیں ہوگا میری آخر دا نقصان ہوگا آمینہ دلال سالک لوگ پر سش کر نہیں تیرہ بجاڑا رات زاکری دا جوڑی کوئی نہیں اسی تینے انتخاب کی تائی میری امد چیتیاں داری بزرگ مٹی تے بہت تینے میرے بہت بیٹھان دیا کیا میری امد سامنے تو حق پہنچایا یا جھوٹ پہنچا میری بھی قبر ہے میری بھی لگ تو دو ہستیاں منزل عشویج قدم رکھ ایک ابراہیم ایک محمد ایک ابتدا کرنا لے ایک انتہا کرنا ایک خلیل اللہ بنے ایک حبیب اللہ بنے کی فرق مناور کربلاج بابا جی سنو جب اشارہ کر دیں جتنا فرق خلیل اور حبیب بچے اتنی فرق مناور کربلاج خلیل بھی عربی دل حبیب خلیل میں نے دوست حبیب میں نے دوست اگر ترجمہ برابر رہے تو ورلڈنگ جدا کیوں ہے ابراہیم خلیل اللہ آمین حبیب اللہ منا خلیل اللہ کربل حبیب اللہ آغاز مجلس جمعہ کھان پڑے ہان ٹھار جان خلیل سنوا دیں میرے وطن آلی آج اللہ نال پیار کر دیں حبیب انہ آدین جن نال آدھو منا ابتدائے کربل انتا چونکہ بہت مشکل کام انہ دو نبی پھر منزل عشق کدھ رکھ فَأَتَمَّهُنَا اور انہ پھر کمال کیتا سبحان اللہ منا لے کمال کیتا کربل لے کمال کیتا پھر اللہ نے انہ نو کچھ انا مطا کیتا چونکہ عادل حقیقی کس در رکھ دا کچھ نہیں جتنا بڑا ہے اتنا بڑا عادل بھی مشکل فیل مشکل کلاس کلاس عشق چونکہ انہ دو ہستیاں پھر منزل ایک شیط دم رکھ اور پھر کمال کیتا منزل پھر اللہ نے انہ دی کام یعبی جیسے لج ست انا من ایسے تا کیتے دین اسلام میں صرف انہ دو گھراندہ خاص ہے وہ ساتھ میں گھنے چاہنا جتنے گھنے سکیا ٹھیک ورنہ پھر کل ٹھیک دس بجے میں کھڑا ہو جانگا کل یقینا پھر مسائد دین میں منت کرنگا کل کوئی سننی بھائی قبر اسطان نہ جائے غلط رسوم آپ نے سارے معاشر مولوی تیرے دین تیرے دکا مار ملت محمد دور کر رہے جڑا آخر جی بسم اللہ میں گزارش کر رہے نہیں دیکھ میرے دل تکلیف ہوئی تل مسلمان قبرستان جانگے روڑ پانگے میں منت کرنگا ایز سید ایز نصر لسول کوئی اور دن رکھ لائے تاریخ میں ثابت کر دے کس نبی امام معصوم فیل کی طور مل تن غلط فہمی تن داکہ پا رہے دروازہ باندے او دا دل قبرستان باندے چلے جانا اپنے مردیاں نہ لگے پتہ ہی نہ لگے مارا نہ لگا صرف میرا ایک سوال ہے کیا میدان معاشر تو محمد مونی خانہ آمین دا لال تیرے کچھ لگا تیرے دی تیرے 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 دن جنازہ پہ آ کی جواب ہے مسلمان کیا تو نبی دومتی مہین کالو دے گار بہتر جنازہ نہیں پہ آ تیرے تیرے دفن ہو چکے ہو یار تیرے کبران بن چکی گا تو پرس پرس پھر کوئی دن رکھ لے ضروری دا سمہ رہا با خدا مجرم بن جے گا آمینہ دے لاللہ کوئی اسی کبران دے منکر نہیں مت سمجھ جی شیعہ منکر نہیں اسی بھی جان نیا کبر اس کوئی اور دے رکھ لے نا کل رسول سکلین دے بیڑے بہتر جنازہ ہوئی کل آمینہ دے لاللہ پگلت ہی ہوئی گی کوئی محمد رسول اللہ پڑھ نال کل اپنے سار تے پگا نہ بنے ٹوپیا نہ رکھ کل دے دی رسول دی بلہ اللہ اللہ جتنے شیعہ ہو کل مسافہ نہیں رہ گلے نہیں ملنا منہ نمانیت پتر چھٹی آئی دس محرم خبردار اسم گل نہ لائی ماتمی جلوس اچھ بیک لین آگیا بس ٹھیک پوچھا گیا کیوں فرمائے ہو سکتے تو پتن گلے لاکہ ملنا مہتے حسین ملی ملی کل سینہ چڑھا رکھنا کل گربان کھلا رکھنا کل وال پریشن رکھنا سوال اکھ نبی امان دو نبی نال ساڑ تل لک یا من ابراہیم جیسی امت محمد ابراہیم جیسی ملت آمین جیسی جیسی ملت دس زل حج انہ دن ملت دن تکٹھے خوشی کیتے دس زل حج سارے مسلمان خوشی کیوں جیسی ملت آج انہ بچ گیا جیسی جیسی امت انہ بہتر مال جیسی جیسی بچان خوشی کیتے دن ضروری نہیں جیسی امیت بی بند جا کے پھٹے تیگلے راضی جیسی مار جیسی سارے سارے بچے بھی کرکٹ کھیڑ دیں لیکن کل کوئی اتنی شیعہ مومن بچہ کرکٹ گروڑ نہیں ملے لیکن دکھ ہوئے گا من انہ بچے آتے ہون کے مسلمان دیں ادھ لسے نگذر چھوٹی جاؤ بیٹا پکل منا کھیڑ ہو جاؤ میرا خون معافی کوئی ثابت کردے کرکٹ گروڑ کل مومن بچہ شیعہ ہوئے تو کرکٹ پہ کھیڑ دا ہوئے یا مات میں جلوس اچھ ملے گا یا مجلس رسائے تیرے گھر پوچھے گا تیرے گھر ملہ تیرے دین تیڑا کے مار رہے تیرے کس پاس سے اس لگتا ہے پتہ اینا لگے یہ دیکھی ہوئے مارا نہ کون مرین کوئی اور دن رکھ نہیں اپنے مرد دن دن کبر سکان آس تیرے انگی کہ کوئی کبر پٹ رہے دن 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 محفوظ دشمن دعال محمد ست انام اللہ نے انہ دوان دھران ایسے دیتے منا اور کربل آل دین سلام اچھ اخصہ بن گیا منا اور کربل آل پہلا انام یاد اللہ نے قیامت انہ دوان گھران دی بار بار منان اللہ حکم دیتا یا دس زل حجل دی بار بار یاد یا دس مہر مناند اللہ دس مہر یا مناند آزاداری حج دین اچھ مسلمان تے واجب ازاداری دین اچھ مسلمان تے واجب نہیں عجر جنہیں نہیں سمجھے واجب حج صرف امیران تے غریبہ نو چھٹی کربل لند یاد ازاداری واجب نہیں عجر رسالت عجر اچھ نامیر رو چھٹی یہ نظری فرمایا سال اے رہے 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 حسین حسین رزق میرا کھا رہے حلال تائیں حسین حسین دوسرا دوسرا انام جب اللہ نے دین سلام اچھ انا دوان گھر انتے کیتا ہے منزل عشق کامیابی دیس درود شریف قیامت تک انا دوان گھر یا ابراہیم والے ابراہیم تے درود یا محمد والے محمد یا دس ذل حج علیہ تے درود یا دس محرم تیسرا انام اے دو گھر نے جنہ دے جانور دیا شبیہ قیامت تک بہت مہربانی بھائی بہت میرے سنی بھائی میں خوشش کر رہے ہیں اپنے جز بات وکر یا دس محرم اللہ دی جانور دی شبیہ انہ دے اصل جانور دنبے انہ دے اصل جانور گھوڑے انہ دے دنبے دی قیامت تک شبیہ انہ دے گھوڑے دی قیامت تک شبیہ بندے غریب سمجھ دینے رسول دے پتر دنبے دی شبی گزار نواز دے کسے پرمٹ مہینے توں گھر بند کیتے یا نے قربان دی تے یہ بھی تے نہ کر دے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اتنی بڑی پریا بیٹھی لگ شرف بیٹھے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے جی منا دنبہ میں کری دیا بکرہ منڈی چون تو مہینہ پھر میں گھر رکھ گزار ایک مسلمان میرا رہ رہ کی پیشلے سال تنی گزار رہ تے انہیں اسی گزار رہ میں قرآن دی قسم بندے سمجھ دیں حسین بیوار سے منا لے دنبہ گزار رسول لے پتر دی شبی گزار رہ تکر منڈ جان وار میں تیرا نکاح کو نہیں ٹٹا جانوار قربانی دا خرید نہیں انہوں ٹھڑا مار انہوں گالی دے انہوں سوٹی مار مل کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے میں آل اندے نکل دنبے شبی دنبے نو ٹھڑا نہیں مارے گا بے حرمت نہیں کرے گا میں قرآن بھی قسم دھیر سارے نمازی ایسے بھلے کچھ مارے جان گے آمین اندلال سجد تیرے مون تے مار کے پوچھے گا سجد اندے ٹل تے جنت دینی ہوں دی تبلیس دے 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 کی جواب کی دیں گا مسلمان کی جواب کی دیں گا کیا آپ سی اپنے پتر بٹھانیاں ذو الجناب دے ادا مطلب ہے تو غریب سمجھنے نا اکبر دبابر ان پتہ کڑا ادا کوئی کچھا ڈالا ہے سیدان باب ازو کھلوتا میں باہر میں دیکھا رہی چاہ بے وارس نہیں حسین وارس آلے ان قریب پردہ غیبت جو ظہور کرے گا جلالِ الہیہ دا مظہر بڑھن کے جلفکار خونی تلوار ہتھی چلے کے ایک ایک کتے نو کا برج پٹ کے پوچھے گا ہون دا سو میریاں دادینا دا دے اور بے غیرتا تو میری نکی دادی نو تماشی مارے اور بے گا تو میری بڑی دادی دے دروازے دے آگل آئی آئی ہوئے کی جواب دے گا مسلمان اینہ دوان گھران دی جان گھران دیا شبیہن قیامت تک چوتھا اینام جراللہ نے اینہ منزل عشق علینو تاکی پوری اللہ دی کھران دی اینہ دوان گھران دیا نیازان قیامت تک رہنے یا من آلین دی نیازے یا قربل آلین دی نیازے من آلین دی نیازے نظر اللہ نیازے اسماعیلے قربل آلین دی نیازے نظر اللہ نیازے دوستہ یہ زمزم دی عزت کرنا ہے لنگر شبیہ دی بھی عزت کی تا تو اسے شیعہ مہربانی کرنا ہے تو اسے نتخان دے ہونا جنہی شاہ چوکھی لبیو دی امیت نہیں رہنے جنہی لنگر مظلوم دکھان دے بہت احتیاط پیدے دانے دانے بے شکا حسین دی مان دی مہر لگ دی ایتان لگر اچھڈانا اینا ٹکڑے علوی چاہ کے کھانا اس نیاز دی بے حرمتی نہ کھانا ماتے سمجھو چاہ لی یا مطان کی پنجوہ اینام ای دو گھرنے ہائے جنہ دی جلوس کے عامت اکرانے یا میں نا جاندہ جلوسے یا کربل آلین اینا دی جلوس وچی مسلمان دیں بہنے لے جاندہ اینا دی جلوس وچی لے جائے اینا دی جلوس وچی لے جائے اینا دی جلوس وفہ مروا دے درمیانے اینا دی جلوس ہر گلی ہر باز آئے کل ساڑے نال ٹرنگیاں نو دین پردچ بیٹھیں گے رہی ہیں اینا دی جلوس وچی لے جاندہ اینا دی جو لے جاندہ ساڑے دے رہی ہیں آئے حسین آئے حسین نکے نکے پتل جا کہ گلیوں دیا پٹا دیا پٹ دیا آئے حسین پھر بعض مسلمانوں تکلیف ہوئے گی پردہ کونی جو بھی چاہیے دیا کٹھو کٹھو یار بندے آئے نہیں کوئی پردہ داری ہونے چاہیے دیئے خدا دی لاتھی بے آواز دری اے جی تھے تو مکہوں میں نا دھییاں بہنے لے گئے ہیں اُتھے پاکستان دے صرف حجیان اُتھے مونڈیاں نال مونڈے نہیں لگے اُتھے بھی پردہ کرانا کرانا اپنی حاجہ نورت راکھ نکاب نہیں لانا اُتھے ترہ ترہ دے لوگ ہوں دے مجلس موں کے اپنے پجھ دے مولوی تو فون کر کے پوچھیں اگر حاجہ نورت دورانے حاج نکاب کر دی اُتھا حاج باطل ہو دے اِتھا مطلب ہے جیسے لئے انہا دے جلوس پردہ داراں لے جائیے نا پردہ دی تم فکر نہ کرے گا وہ آر مہا میں صد کیا میں قسم اللہ پاک دی علاقہ کھل ہوتے ہیں زنیشیہ کھل ہوتے ہیں وہ پردیش نے ایتھے وچ آ جانا ساتھ ایتھے بہ جانا ساتھ کوئی پرابلم نہیں کوئی پرشان نہیں نہیں کسے دی وچ ماں ہوئے گی کسے دی بیٹ ہوئے گی کسے دی تیو ہوئے گی ہسی اے سمجھ کے میں اُتھو ٹرنانت قسم خدا دی نظرہ نیمیاں ہو جاندیاں نے رکشین تے بیبیاں نے پیدر ٹردیاں نے بچے چائے نیاں کالیاں چادرہ اے سمجھ کے نظرہ نیمیاں کر لیاں پتہ نہیں کیڑے بر کے چیڑی ہستے جا لیاں کیونکہ صرف اے تا نہیں ناؤنیاں پتہ نہیں کتھوں پتھوں پتھوں موسائنوں روڑا لیاں موسائنوں روڑا لیاں صفحہ مروہ دے درمیان تُرئیے خودہ جلو صفحہ مروہ دے درمیان کربلا اون محمد ایمان شتیاں شہر قدیم سوڑا قدیم سوڑا موسائنوں روڑا لیاں موسائنوں روڑا لیاں موسائنوں روڑا لیاں جی بیدتی نہیں جی پاگل نہیں جی پتہ نہیں کی کر دینے ایک منٹ ضمیر تے ہتھ راکے شاہ دیکھ اللہ جواب تے دے جیڑی پتر دی پیاس واسدے بجدی رہیے اوڈی یاد منائی پھرنے ایتے جیڑی تیریاں دھییاں دھییاں چادرہ واسدے روڑی رہیے کیا اوڈی یاد منانا بلد تھی اے جیڑا پردہ بنے نا علی دی دھی دی مینا پی اے جیڑی تیری بغیر چادر دی باہر نہیں نا نکلتی یہ غازی دی بہنگا اللہ چلو کل دو رہے گا کل کی نا کہ جی میں تھوڑے مسائف امہ حبیبہ یہ بسم اللہ امہ حبیبہ اور میمونہ یہ دو ہم شیرہ لے بسم اللہ امہ حبیبہ نبی دی بی بی ہے میمونہ ابو برا سکفی دی بی بی ابو سفیان دیا دیا امہ حبیبہ مدینہ نبی دی گھر حرم رسول بنی میمونہ بنو سقیف خاندان جناب مختار سکفی دا ابو برا سکفی اتائف میمونہ دی شاہد دیا چونکہ میں جی تے پہنچنا ہے میں مسائف پڑھ دا بیا او پھر میں اس منزل تے پہنچنا واسطے میں تمہید ضروری ہے تا میں روک لے کل دو پھر میں پڑھ دا خط لے کے دو میں بہنا ایک دو جن پتا کچھ دین کے حالیں یعنی ایک عرب دے بہت بڑے تاجر دے گھر ایک کائنات دے بادشاہ دے گھر خط لکھیا میں مونہ نتائفی چون مدینہ امہ حبیبہ بہن کے آلی کیمہ پہ نبی دیا میں تے بڑی سوکھییاں اڈا وڈا میرے جی دے گھار اللہ نے میرے بخت لکھے کسے شہدی کم بھی نہیں تیرے بارے میں پرشان رہا نہیں ہے تو سنا خط آیا ایک کوئی ستروں میں حبیبہ لکھیو ساکیا اپنی فکر کیتا کر تو دنیا دے بادشاہ دے گھارے میں کائنات دے ایرے گھار دنیا دے ناکر چاہ کرنے اتھے عرشی اپنی ایلیوٹی وقت گزریا میں مونہ نتائفی چھ ابو برانو اللہ نے دھی عطا کی دھی آج بھی شریف دے گھار جب دیئے نا تھی تھوڑی جی پریشانی ہے ساڑھا ایمان ہے ساڑھا نبی سچ ہے نبی پاک فرمائے دھی بوجھ مانکہ نہیں تیرے تائی اپنے بخت لے کیا یہ تیرے تیرے رحمت بانکہ لیکن پھر بھی پریشان اوہ دھی دا سون کے تگو برا گئنے میں مونہ دی رونا کیوں ہیں دھییا رحمت ان دھیا نہیں نبی پاک دا حکم ایسی دا قدموں پر نے اوہ سے کہا بلکل میں یقین اے دھی رحمت بانکہ یہ دار اس گال صدوں گھر نہیں یہ ٹور نہیں ایک دن پراہی امانت اس نے ویلین کرنا پتہ نیدہ بخت کیسا ہے نصیب کیسا ہے مقدر کیسا ہے ایک بندہ جاؤ جی مستورات آلے باسے انہوں نے آواز کو پرابلو مانگا تسی باقی میرے اندھیان رکھو بھی ایک سید چلا جائے بھئی ایک بزرگ چلا جائے یہ ٹھیک ہو گئی اوہ سے کہا میں دے بخت تا دو پریشان پتہ نیدہ نصیب کیسا ہوئے ایدہ مقدر کیسا ہوئے ماما نے پھر جھکا فیال اندھے دیں گا اب ابو برالوے کیا دیئے پریشان نہ ہو جانا مدینہ ترجہ ایک تے میری بہن اطلاع کر اللہ بنائی دیتی ہے تے دوجہ سرکار دے منت کر قدی آمینہ دے لال ساڑی دیدہ نہ رکھ دے تے اس بچی دے مقدرہ دے انتہا ہو جائے کہ جیدہ نارکھنالا محمد دھید بختان دکھاتا اب ابو برالوے سفر کیتا مدینہ سرکار والی دو جہان دے دروازے دستک دیتی ہے اب ام حبیبہ بولی کون فرمائے جی میں ابو برالوے تائفی چوہ آئے دستان آیا اللہ بنائی دیتی ہے مبارکوں نے فرمایا خیر مبارک نصیب آنی ہو بختانی ہو اس نے کہا جی آیا اس واسطے ہیں قدی والی دو جہان دے منت کرو ساری دھیدہ نا دے رکھ دے قدماتے آگے میں حبیبہ حطل بادشاہ جان دے ہوگے میری تی چھوٹی ابو برالو تائفنا شاہدنا اللہ نے انہوں بیٹی اتا کی تھی بادشاہ پی اتوڑے دروازے تے منت کر دے آدھا قدی ساری دھیدہ نا رکھ دے ہوگے قائناتی نفضہ جانن عالی محمد پنج منٹ خاموشی جواب تھے مندل جے میں نا رکھا تم میرے رکھے نا دی لج رکھ سا میں صدقے ہوگا بادشاہ توڑے قلمہ پڑھ دے جی مندل جے کیوں نہیں نا دی رکھا لگے تسی نہ رکھو میرے وطن آلیا ڈھوکشانی دور دور تو آئے مکانی میں چہرے ویکھ رہا یاد رکھنا پھر انہ دی بیٹی دا نا محمد مصطفیٰ رکھے فرمین دینے جاؤ اس دے پھر انہ دس میں محمد نا دی دی دنا لیلہ رکھا میں صدقے ہوگا جی نے شیعہ ہو تو انہوں نے سمجھا رہی ہے میں محمد نا دی دی دنا لیلہ لیلہ عربی شہزادی رکھا خوش ہو کے واپس آیا آدھیں سی اپنی بیٹی نو لیلہ کر کے پکارے لکھے سرکار نہ رکھے آئے وہ جیویں جیویں سی نا پکاری جتھے پہ رکھ دیا یہ رحمتہ نا دی ساڑا بیڑا آدھیں جنت نظیر بانک تیڑے پاس لیلہ ٹھر دیا یہی لگدائی کو رحمتہ نازل ہو رہی ہے کچھ عرصہ دو رہا محمد نا دی یہ میمہ میرے تیواجب ہے بھرہ تو پی امیت نازا کر تیری دی جوان جس نبی نا رکھے دی شریعت حکمیں جتنا جلدی ہو سکے دی دا فریضہ دا کری اپنا مندبس کر لے اپنے خاندان کوئی اچھا شریف لڑکہ تلاش کر دی دا فریضہ دا کری اے دی موٹی اتھر وہ برہ دے بار ہو سکے ہون او خائم تے آن کیون ہو سکے شریعت حکمیں بیٹی دی شادی ہم سر نال کرو جی کوف نال کرو ہو سکے اے ہون او خائم تے آن کی مطلب ہو سکے میرے خاندان کوئی ایسا لڑکا ہم سر ہی نہیں کرسکتا جدہ نام محمد رکھی او محصد کی او محصد کی کوئی نہیں اگر اگر ایک علی نا پریشان ہو تو جانا مدینہ تے انہ دے منت کرنا ہو سکے دنیا تو پردہ کر گئے ہون کی کر او سکے جا حر میرے رسول دے منت کر میری بہن وا کی ان دی نظرہ چھو مات کوئی شریف رشت آ او سو بیڑے بیچ رہی نا او پھر بہتر جائیں دی اے پھر پیو دھی دی بخت تا دی خاتر پھر مدینہ دق الواب کی حرم رسول جی جی میں اب بور پھر آزر آیا جی آیا جی بیٹی جوان نے جی سرکار والی دو جہاں رکھ آئی اچھا پوچھنا آیا اگر کرم کی تا نے ایک کرم ہون کر دی کے ڑا فرمائے آگر کوئی لڑکا اچھا ہوئے ساڈی بیٹی نمیز نہیں چھو رکھ رہا دیا لے شار کر دی شریف سمجھ دی لے جی ساڈی جوان لڑکا ہوئے ساڈی لیچے رکھ پردے چو آواز آئی حر میں رسول دیا تیری لیلہ مقدر نہیں انہیں تیری دھی دا رشتہ ہو گیا بڑے سونے موقع تھے جی میرے معنی کرنی ہے جو تو ذہن چاہ چکے ایک دل یاد رکھ میری ایک کو ایک دھی ہے میں تائف بے مطمئن مہ میری لیلہ پریشانی کوئی نہیں اندرو حر میں رسول بول کیا دی تو دعا کر اللہ دا عمر ہی سنوائی حرم رسول تُس کیوں تکلیف کی فرما یا علی گرزان لے ٹور دے سونے لگ دی میری تو چھوٹی ہے میری بہین اللہ انہوں بیٹی عطا کی تی میری بنائی جوان ایک گل کر کے رمز اچھ اشارہ کی تی فرما ساڑی بنائی بھی جوان نہیں تی یا اچھا امہ حبیبان تھوڑی بنائی دنان کی جی والی یہ دو جہان آہ بھی رکھے ہیں کی نہ رکھے آہ جی لیلہ علی جی نے بیٹھے آہ بسم اللہ پڑھ کے در سکھو قینا دے شیر فدا دی یا کھچ ماں سو نکل پہ فرما دے نجا میں وعدہ کرنا لیلہ شادی میں اپنے سونے حسین دا بطول دنوں بن جائے دعا نکل کے بندے دی خوش اتنی ہائے نکل جائے اور میرے رسول حتما کر دے توڑی میرونی توڑا احسان میں کھلی نہیں لیلہ دا پیو ہی توڑی درواز دے آہ میں انہ جا کے دس نہیں فرمائتو انہ دس او دی اللہ ٹور کے آیا میں پتر آنا حق میرا بند آئی میں تا آہ پلی علی سلام آئے دروازہ کھولے سرکار ہاں نہ آکے تے فرمایا ٹھیک ہو گیا میں لیلہ نو بطول دنوں بنا لیا میں اپنے حسین نل اسلا قد کر اوئے بادشاہ کتیمہ سوچیا بھی نہیں میرے بھی اتنے بگ توڑ گئے میری دی بطول دنوں مان جائے واقعی بادشاہ بختان انتہا ہو گئی لو بادشاہ بہت بڑا بوجھ میرے سار تو کر گیا مون آج موت آج ات من کوئی فکر سر خرو ہو گیا یا لی ہون تا امانت آج جاؤ کل آج پر سو آج امانت صرف دن دس کوئی میری شرط نہیں بارات کتنی آوے یقینا ارش اندیش آزاد یہ نو بنے گی جتنی مرضی میرے کل ایک کوئی دی کمی تیری جتی دس صدق کوئی صرف دن دس تیار میرے مکمل فرمی دن کوئی شرط دست دھی آج شرط نہیں ایک منت کوئی بارات آوے نہ آوے تس ہی آلے لو بھائی بھائی جی جیڑے بندے شیعہ نو دی ہائے نکل دے گی آلی یاد میں نہ آسک آتے پھر او سیکھ آمان تو آڈی اپنے ہتھی نال دولی پانی فرمایا میں آیا تمہیں پیوں پیوں ہے چیخ مار کیا دا یا علی اگ میں پیوں آئی ہون نہیں کیوں فرمایا میری جرت بطول دی نو نال مہند لکر آج جیڑے مات میں بیٹھو آج نو مہرم جی نال پیوں گل کر رن کو شر مان دائی مار نہ گئی جس شرابی کو سبھائی کتھے کھلوتی یہ کھلوتی یہ لیلہ او میں سبا کو او اللہ اکبر مقام پھر بارات اٹھیں عرشان دے وسط حسین یقیناً عرشان تا کمی آئے آئے قدید دے وسط بھی آئی نا تاہی فج گئی اسمت علی ڈولی بطول دی امانت نو محفوظ کر کے اے بارات پھر واپس مدینہ آئی مدینہ دے باہر کناتہ لگی ہمیں پھل لندیا پتیا سید بس دینے چھ جناب عباس دی دی درود دیا چھ لیل دی 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 سید بار ڈولی بہو جی پہنچی نو دی 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 چو آگ دی من روک دی من لہ د د د د کنیز آکھ بادشاہ زادی آج گھ گھ فرمائے نہیں میں سب کچھ ویک چک من خواب جمال کا سب کچھ دا دی میں نہ تھی لاؤ دی 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 جناب لیلہ چوکھٹے سید آتے سجدہ کی سید کنیز جنہب لیلہ سلام کر لیلہ کوئی قدمت اتھ لائی کوئی برکہ چو رہی کوئی چادر مخصوص مسند بنائی گئی سین پاک لیلہ راست اتھے لے آکے بطول دنوں بٹھایا گیا ای ای سامن سہن امام دو نسب دی جس جس لے رش ہٹے آنا کنیز سلام کر لیلہ دی میں بیکھے سامنی دیوار دو شہزادی گھرو دی اتنا روب دب دبار نور آئی آئی دی چیر کوئی پاور جس میں اٹھا دی آئی آئی میں ارادہ کی تا میں تو نئے یا انہ میرے لگ آئی آئی میں سوچ نہیں آئی تی کول ایک آواز آئی لیلہ قد مبارک مین دی کنیز میرا نافذ ہے تو سوچ رہی ہے نا این آئی یا تو جانا ہے جی کوئی کھٹ نہیں تیرے حسین دیا ای ہوگا نہیں تیرے زندگی ہوگا لیا تیرے تیرے اندر دیا دیا میں سوچ دیا بس کوئی پاور ہے جس میں لٹھا دی بے شافتہ میں ہی توری سی ازادی ہوتھو توری میں آہستہ توری آئی وہ میرے تو تیر آئی پہلے میرے قریب آئی آئی میں قریب آئی نہیں آئی میں کوئی ہوش نہیں آئی میں دلند لباس چھا دی میں دو آئی این مٹی تے رکھن رکھیں جتے بطول دی آدھ قدم نے آدھ یہ میرا سجا حط علیدی وڈی دی پکر رہے خبہ حط علیدی چھوٹی دی برجائی حط پکر گئے نا چمعہ تے چمعہ ہاں لائے پھر برجائی نا اللہ کے مسئلہ تے بٹھا دی تا علیدی ولی دی سجے بہنگی برجائی دی خبے پاس علیدی چھوٹی دی بہنگی سجا حط انہیں لے مسافرہ شام دے حط خبہ حط علیدی چھوٹی دی سجا حط چمعہ بی بی باگ برجائی چمکے نا تے دو اتھروں کے لئے تسی نہیں سمجھو کہ پردے دار زیادہ سمجھنگی چونکہ انہوں نے حصہ جمل ہے انہوں نے مزاج جمل ہے غریب بچی جو دی شاتی ہو جانا اپنے نالو چوک میران تے او فیر ساری زندگی سار سے کم تریدے شکار انجران دی بڑا قیمتی سوٹ پاک بھی نا تے فیر بھی اندروں مطمئن نہیں پتہ لیلہ دے زین بلکل ٹھیک ہے یہ تے رشدیاں شہزادیاں نے جسے لئے سیدہ مسافر شام بھر جائی دا ہاتھ پکڑ کے جڑے کڑیل جمان بیٹھے بوسا لیا تے جناب لیلہ نپاک ہو گیا میری مہندی پسند نہیں آئی این تھوڑا جا حد سکھی فرما میں جان نہیں مہندی پسند نہیں آئی ہوئی تے رنیا کیوں فرما میں کوئی اور میلا یاد آگیا لیلہ میری دعائی این سنیا حد چھ مہندی رو رس یا اللہ اور تیرا مات مقبول ہوئے علی دی ید یا میرے تیرا دی یا سنیا حد پانچ شاء اللہ سنو مہندی آرام اللہ قدی بھی کڑی آن پہ جان قدی بھی رس آن پہ جان فرما نہیں لیلہ بہت سنی مہندی ہے من بہت پسند آئی شکریہ بطول زادی شکریہ تھوڑے شاہ یاد شاہ لیلہ فرما لیلہ کچھ گل کر دیجی میری جرت نہیں میرے تک وڑی سنو آن گے فرما ہاں لیلہ میں پتہ ہے تمہیں ناراض ہیں کیوں بادشاہ دی میری کیری جرت میں ناراض ہوں فرما میں جان نہیں تیری ناراض گی بن دی بھی لیلہ تو حق بجان بے اونا بیران برات نہیں سنی لگ نہیں جن گا نہیں ڈاب ڈاب آد شاید کوئی بہن نہیں جی ہے تو نار کیوں نہیں آئی میں نار جان لیلہ میں آج معافی مگنی تیری حسین تو وقت میں کوئی شہ پیاری نہیں لیلہ میں ضرور جان دی برات نار اما فضا جی کران اما دس ہو میری برجائین میں ضرور جان دی حسین داروں نے آؤ میرا سنی بھائی گھڑی بھرا دی برات نال فائف نائی گئی اللہ جان دے قاتل نال شام کی اللہ جان شام دے باؤ ورن حرام دے قاتل نال کی میں صدقے ہو پر میں برجائین اے تیرا کرزہ میں اتار آنگی جی نہیں نہ گئی بھرا دی بار آنگی اے میں تیرا ادھار ملا آنگی کی میں فرمائے میں صدیقت القبر مان دی صدیقت دی اسی جو آخر نیا اللہ دی تقدیر بن جا لیلا اج میں تی نا اللہ تی بہت سوڑا پتر دے ہوئے گا تیرا پالانگی میں سر تُو پیران تک محمد ہوئے گا سوائے اہدہ نبوت سگمہ رسول اللہ دے گا میں آخر رہے گا اسنو پالانگی میں بانگی رہے گا تیرے یہ اسنو پالانگی میں تیرا اہدہ اللہ میں صدق ہوں پھر بی بی پاک دی دعا نہ اللہ نے حسن دا قرآن اطاق میں صدق ترے دن بعد سعیدان دے شہزاد علی اکبر دی آمد دے بعد پھر خوشیہ نہیں آئی خوشیہ دی انتہا آئی جنل شہزاد آئی قسم خدا دی عرشیہ آکے سعیدان کو لان لے ترے دن مظلوم کربلا حسین اپنے صدقہ خیرات دے نو پر کنیز آزاد کر دے اے شہیرین دا اکمہ باقی اپنے اویش آزاد دی آزاد کوئی کنیز صدقہ تو خیرات کی تی تیسرے دن فرمایا محفظہ سارا جہان میرے بو اتیائے مانگ کے لے گئے انجھ لگ دے میں کچھ بھی نہیں دیتا جیدہ حقی ہوتے آئی کوئی فرمایا میرے حصے بہن کی نہیں آوے آج حسین حسین میرے پتر دا صدقہ کچھ مانگ آلیا پتہ لگا میری سین پاک آگے فرمایا حسین ناراض نہیں ہو میں اپنے بیڑی شہز آدھ دی خوش یا دے صدقہ رہی جی میں تسی مصروف ہو نا انجھ میں مصروف آئی میرے ایک عربی انجھ کتارہ لگی پھر میں بس آمد جائے انہ آگئے یہ مل سکول ہو گئے مانگ میں حسین امیرہ آج میں امیرہ مانگ آمد جائے آج دنیا سمجھے بین منگ کی یہ حسین دیتا کی فرمایا ہار شہ مانگ لیکن منگ دوال کوئی نہیں فرمایا شارعہ فرمایا حسین جی چکھ خوش ہے نا اس کائنات جو سب تو پیاری دے چیز من دے تے ایک من دے بات شبیر اٹھے جتے مسلح تے لیلا بیٹھ جو علیج پتر آئی مونڈ تے حترہ کے دنے میری بہن مانگ دوال کوئی نہیں من پیاری کائنات چکیم تی چیز دے تی میں تی کو پوچھنا تو ماں آنکھیں دے میرے کائنات تی زیر مطور کی دی آنکھیں دے دیا پتر چار کیا دی ایک لکھ خون دا تی تی را شای کر دے مال کانت پوچھنا نو قرآنی تو نہیں پوچھنا مہد اس دے کابل ہی رہی تی بطول دی نو بنی تی اللہ میرے تی کرم کر دی تی تو اڈ میرے کنیز مان کے پار ایلو بسم اللہ اتنے توقع نال لیلہ دیتا خوشی نال حسین ترے دن نا دا بر جائے جتے لیلہ مسلط بیٹھی ترگی فرمایا میں آپ ماں میں سمجھ نہیں جھولی اللہ دین بہت لیلہ تو دیتا میں لیلہ میں آج پہ یعنی ہے تی رہے گا تی پالنگ میں میں کریم پیو دی کریمہ دی کریم جو لیندے اس تو ودا کے دے جا آج بطول بی دی تی آج ایک اکبر آئی جدن واپس کی تا جوڑی نال آئے آئے نہیں سمجھے دی جدن واپس کریں گی صدقہ نال دیا میں صدقی ہوں پھر اٹھارہ سال سیجد کاجی کاجی کے پالے قسم فلا دی ان بند دھی برکیں چھپان دی جمع لیلہ لیلہ دے پتر برکیں چھپائے نقاب سر تر اور میں پڑے کہ ست دن جو صرف جمعہ دا دن شہزاد علی اکبر میں قابل آئے باقی چھے دن آل یا پتر دے چھے دے نقاب رکھے جمع پڑھے نواز سے جمع جان دے نا پھر دن دی روش نی نکاب لان یا عالی دی قسم کتاب اللہ لکھ دے کہ رش ہون دے بازار جمع اللہ دے جن سو دے لینا دے لینا بھول جن دے کوئی دکاندار نگا کا دی نا اہل پیسے سو دے دے اگلے بازار رل لے حسین دے پتر کوئی نہیں دے اللہ کئی کے دن پھر شہزادے جی خوشبو مدینہ دی اگلی جو آ ایک جملہ میں ہو رہا کے تمہیں شروع کر اٹھ یا نو سال شہزادہ ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمای ابباس جی بات شہزادی سارے جوان آنے بنی حاش اللہ استاد جنبی فنون حرف سکھان گا تو میرا پتر بھی جوان نے پیچھ رہا میرا بھی سکھان گا فنون بات شہزادی میں ہی نوکری کرنگا دو سال شہزادہ سرطار وفا بھی شاگل دی چھ رہے دو سال دے بعد دیگر دو شہزاد دے رہت پکڑ کے آلی آدھ سام لو بات پتر وردی پا کے گھوڑے تے پاندہ تلوار چالندہ اکبر ان نیزہ چلندہ فرمائے بات شہزادی بلکل تلوار نال جانگ کردہ نیزے نال کردہ تین آل کردہ میری سیندی ممتہ جوش مال فرمائے اب بات کیا ممکن ہے میں توڑی جنگ بکھنا چال نہیں میں بکھا میرا جنگی لباس چکبر کی ہو جا لگ فرمائے بات شہزادی توڑا حکم ہر چیز ممکن تنہ تلوائیاں گئی پردے لوائے گئے تریک کرسیاں رکھیں دو گھوڑے منگائے ایک تے آلیا ایک تے علی چھوٹی تی ایک تے سیند پاک لیلہ اس شہزادی بیٹھ گئی مشکی جنگ گئی جنگ کی نہیں کر جنگ بردیاں پاک ایک گھوڑے تے جناب عباس بیٹھ کے ایک تے جناب علی اکبر بیٹھ کے وہ نقشہ گر بن گیا تو تو ہائی نہیں کھنے گھوڑیاں کے خود پائیں نظر پائیں ہاتھ چنیز فرمائلو علی اکبر آؤ بیٹھا میرے تے حملہ کرو مشکی جنگ گئی فرمائے دے میں روکنا ماں بیخ لگی اسی جنگ کر شاہد اکبر گھوڑا بیاندے آئے سرکار وفا گرو لو فرمائے ہوں تسی سنبھلو میں حملہ کروں لو جی ستر جنگ جناب عباس نیزہ پکڑے چاچا آؤ حملہ کرو میرے روپنا جناب عباس گھوڑا دھوڑا آئے پانچ قدم غازی گھوڑا دور آئی آلیا ایک ہے نیزے دی چون گئی من قرآن دی قسم کرسی توں بیٹی مون دے بھار مٹھی دے کڑپلا پئی انہ نیزے بھول گئے کہ بڑیا فرما آئے اکبر نسی نہیں جوان آدمی بیٹھے ہو جڑی نیزے دی چون برداش نہیں سکتے کھل سندی اللہ جانے ہو اس خال بر چھی لقی میں پھر ترین راتنہ علی دی دی لے سکتی اٹھ اٹھ کے پتر دا مو چمک دی او ما صدق او نیزہ لگ جان دا تی او میرا دامی دا دی کھل دا دن قیامت کھل دن حشر دا دن کھل دا دن روڑ دا دن مہتم دا دن جتنا ہو سکے پنسے دینا میرا سنی بھائی کل تو اپنے پھنے دی گلی ہیں ٹور کے کان لائی تن دیوارہ میں چمی روان دی آگ تن فضاء کریں شان نظر آئے گی تو آزمان علوے کی دن لگے گا آج او بھی آج عرشی مخلوق بھی رو رہی اللہ ودے پڑھنگا پھر تیم زیادہ لگے گا اجازت ملی میدان گئے کربلا دی شہدہ جو این شباب جناب عباس دے بعد جناب علی اکبر دے جناب عباس جنگ لڑن دے اجازت ہی نہیں شہدہ دے پبندی کوئی نہیں میں کتاب دے جملہ پڑھے ہے کہ پیود قاتل سب تو زیادہ فنار کرن علا کربلا دے میدان شہدہ دے شبیع مصطفیٰ ایسپوسٹور دے اللہ شان دے لگ گئے ایسپوسٹور نین اللہ شان فوجیس کیا دے جرنیل مجالس المنتظرین اے بایر نکلے منقض بن مرہ مرہ حسین بن نمیر خدا ایک طبیت چاڑ کے انہیں اینج جنگ جیتے دے حسین دے بنو حاشم انہیں چھوٹا بھی دھوکے نال مارو کی میں انہیں کہا جس تیسرا حملہ اللہ شان دے دے لگ فوجیس سامد دے ایتھویں گزردے خیمے جنگ خجوران دیا درختان دا کوئی جھنڈے جھاڑی اے اگر دو اس پاسے بیٹ جو میں اس پاسے کھلو گا ایتھو گزردے تے میں کھانگا ادھر گلن کرانگا جس لئے میرے گلی لگے پچھو اس نیزہ مار دے اے پروگرام بنا کے کھلو سینے چھو پھل لوہ دا پار پیشلہ دستہ لکڑ دا اس روڑے تس برچی شاید دیکھی اگلا لوہ دا پھل پیشلہ لکڑ دا سینے چھو آگا نسیم عباس رزوی سا مالک درجات بلندی ہونے میں انہ دموں پہلی جمعہ سنائی انہ کہی شزاب دین کانڈ ڈالے پاسو برچی لگی ایک کوئی ستر بابا جی میرے باس کافی ہوگی دلیلی ہونا کہی ما پھتر ہی جمعہ جڑا بنو آش ہم سامن دلو کے واقع جس بیمار ہے چھپ کے مار تو جڑا ایک کانڈ پی برچی لگی ہے سینے چھو لوہ دا پھل پار نکلے پش لکر دا دستا انہ تروڑے یا تلوار نہ لگ دی گئی یہ برچی کہ امام محمد جھن پہ تلوار جھن پہ شہزاد گھوڑے اکاب دل بھائی بھائی دو کربلا شہید ایسے نے چلو جمعہ سونت میں بین شروع کر جن آخری گھوڑے ایک جناب عباس ایک شہزاد جناب عباس اسے میں زوار بیٹھ کربلا دے مشک بھار کے نکلے لیں کف عباس جگہ بازو کٹے رکھ میں رہے بہت بڑی مشک جلے زوار ات مشک نتیر لگے جلے مشک نتیر لگے نا اس لے مولا مولا کیوں فرمائے بازو نال کوئی نہیں میرا نئے دیل نوک کر دی وجہ بھر 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 ات تو پھر گھوڑے رخ بدلے ای وجہ کف عباس خیام دکھ سرکار دی پھر واپس ہوتا ات گئے ایک جناب ابباب ساکھ کیا گھوڑے تیز بھاج ایک شہزاد علی اکبر رکھ تیز فرق کتنا ابباب ساکھ کہی خیم تو دور فوجان دی بھی نہیں تیز حسین دی مصال دی بھر بھر چیل دی اسے لگا دے گلبائی پا کرنے میرے فیودہ سفر بچا جڑا بچ دیں میرے فیودہ سفر بچ جڑا بچ دیں یہ پھر کتابہ لکھ دیں مجالس المنتظرین اللہ کہ تیز بھجدہ گھوڑا بھجدے گھوڑے توں حسین دا مسلا دا جھن جھن دی جات یا خس بابا سید دادہ جلدی نہ کر اکبر میں مجال شبیر پتر دے کول آیا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا ہمیں ایک میرے کرا جس شہزاد دے دامن اٹھارہ سال سید مٹی نہیں لگ رہنے آج دین دی خاطر پورے دا پورا اکبر مٹی تے ستا مٹی کوئی نہیں مٹی ستا دو ہت سینے تے شبیر دے پتر دی سران دی آگیا اے اے بلا تشبی سار اکبر دا سید چاہ کے انج جولی چھ رکھے پتر دا سار چم کیا دے اکبر کے حالے بابا میں ٹھیک آگیا بابا آگے ہو فرمائے ہاں بابا کیا تکلیف کیتی فرمائے بیٹا ران نہیں چھ میں دھم اللہ کہا اے شہداد میں کہتے مظلوم تربلا دے چیرے تے خاک لگی مٹی لگی اے رخ سار دی دھوڑ لگی مٹی شہداد دن اپنی برچی بولگی فرمائے بابا سار نہیں مان کرو اکبر کی فرمائے میں توڑے مو تو مٹی صاف کرو مو پنا کر کر دن تیرے دن مٹی لگ گئی فرمائے بابا میں تے گھوڑے تو جنیا جنیا تال لگی فرمائے اکبر کتنی وار جنیا فرمائے بابا ایک وار جنیا کڑی جوان بابا جنیا بابا ایک وار مو تے مو را اکبر تو ایک وار جڑے میں خیمی ہوں تیرے بولا ہم نے کہا اداز سبتی جگہ میں جا جا جاندہ ایتناد علی بڑ جو سبتی لگی اکبر موسیقی مسجد اب سات اللہ اللہ این نال اللہ میں سبتی ہوں میں سبتی ہوں